اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل آلویس کوکنگ شو آج ہم چکن یہ خوفتے بنیں گے جو بہت ہی کوئک این ایزی ریسیپی ہے انگریڈینز دیکھ لیتے ہیں میرے پاس 350 گرام چکن ہے چکن بون لیکس ہے میرے پاس اس کو ہم مکسی میں گرائنڈ کر لیں گے ایک چھوٹی پیاز ہے ایک ٹی سپون خش خش ہے 3 ٹی سپون میرے پاس بھونے ہوئے چنے ہیں جن کو ہم الگ سے گرائنڈ کر لیں گے ایک چھوٹی ادھرک کا ٹکڑا ہے ایک ایگ ہے جو اپشنل ہے پانچ میں پاس ہری میچ ہے ہاف ٹی سپون میرے پاس گرام مسالہ ہے جو سارا چکن کے اندر جائے گا میرے پاس فورچن کو اوئل ہے آپ جو مزی پوئل لے سکتے ہیں پیاز ہے میرے پاس گٹی ہوئی مسالوں میں میرے پاس ریڈ چیلی پاوڈر ہے 1 ٹی سپون دھنیا پاوڈر ہے میں پاس 2.5 ٹی سپون ہلدی پاوڈر ہے میں پاس 1.5 ٹی سپون نمک اقارڈنگ ٹو ٹی سپون میرے پاس ادھر کلسٹن کا پیسٹ ہے 1 ٹی سپون لونگ الائچی جو ہمیں 10-12 لینی ہے ایک کٹوڑی دہی ہے جس کو ہم اچھی طرح پھیٹنا ہے ہرا دھنیا کٹا ہوئے جو ہمیں گارنشنگ اور کوفتوں کے کام آئے گا اب دیکھیں بناتے کیسے ہیں آئل لینا ہے ہمیں آئل تھوڑا زیادہ ہی لگتا ہے اس کے اندر ہمیں پیاس جان لی ہے پیاس کو ہمیں لائٹ براؤن کر کے نکالنا ہے یہاں پہ یہ ٹیپ ہے کہ ہمیں پیاس کو لائٹ براؤن کرنا ہے کبھی بھی پیاس کو ہمیں راگ براؤن نہیں کرنا چاہیے وانہ ہماری جو ڈش ہے وہ کالی ہو جاتی ہے اب ہم چکن کو گرائنڈ کر لیتے ہیں اور پیاس خشکش اور چنوں کو الگ سے گرائنڈ کر کے مکس کر لیں گے اب ہمیں ایک انچ ادرک اور پانچ ہری میجوں کو ہمیں کاٹ لینا ہے باریک اور اس کو چکن کے اندر ہم مکس کر دیں گے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ڈالیں گے ہم تھوڑا سا فریشلی کٹا ہوا دھنیا ڈالیں گے اور ہم تھوڑا سا گارنشنگ کے لئے روک لیں گے ایک ایک ڈالیں گے یہ بالکل اپشنل ہے ہمیں اچھا لگتا ہے اس لئے ہم ڈالتا ہے اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو آپ نہیں ڈالیے نمک ڈالیں گے تھوڑا سا اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ اس کو مکس کر لیں گے ایک طرف ہم جتنے ہوایہ مسالہ ہیں اس کو مکس کر کے پانی کے ساتھ پیسٹ بنا لیں گے پھر ہمیں اس پیسٹ کو تیل کے اندر ڈالنا ہے اور اس کو بھوننا ہے جب تک جب تک تیل ہمارا وہ مسالہ ہمارا تیل نہیں چھوڑ دیتا اب دیکھیں ہمارا مسالہ نے یہاں پہ تیل چھوڑ دیا ہے اب ہم اس کے اندر دہی ڈال دیں گے دہی کے اندر بلکل بھی لمس نہیں ہونے چاہیے انہا ہماری دش اچھے نہیں بنے گی اب اس کو بھی ہم بھون لیں گے جب تک اس کے اندر دانے نہیں بن جاتے ہمارے مسالے میں اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے مسالے میں دانے بن چکے ہیں اب یہ مطلب مسالہ پک کے ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم پیاز لیں گے جو ہم نے براؤن کری تھی اس کو اچھی طرح کوٹ کے مسالے کے اندر اپنے مکس کر لیں گے اور مسالے کو پھر سے ایک دو منٹ کے لئے چلائیں گے تاکہ ہماری پیاز مسالے میں اچھی طرح مکس ہو جائے اب ہم اس کے اندر پانی ملائیں گے پانی ملانا ہے پانی ملانا ہے اپراؤکسی میٹلی ہمیں ہمیں ٹو گلاس اس کے اندر پانی ملانائیں اپنے ملانا ہے اور اس کو پھر ڈھک کے ہمیں رکھ دینا ہے جب تک اس کے اندر خددی نہیں آ جاتی اب دیکھئے اس کو ہم ڈھک کے رکھ دیتے ہیں اب دیکھیں ہماری یہاں پر مسالے میں خط بدی آ چکی ہے اب اس کے اندر ہم کوفتیں ڈالیں گے اب دیکھیں کوفتیں ڈالنے کی یہاں پر ٹپ کیا ہے ہمیں اپنے ہاتھوں کو گیلا کرنا ہے اور کوفتوں کو گول گل گھوماتے ہوئے پانی اس کے اندر مسالے میں ڈال دینا ہے ہم اپنے ہاتھ گیلے کریں گے تو ہمارے کوفتیں ہمارے ہاتھوں پر چپکیں گے نہیں اب ہمیں تیز آج پر ڈھک کے اس کو پانچ منٹ کے لئے پکانا ہے اب دیکھیں ہمارے کوفتیں بند کے تیار ہو چکے گیل بھی آ چکا ہے اوپر اب اس کے اندر ہم ڈھنیا ڈال دیں گے اور یہاں پر ہم ایک ڈھککن اس کے اندر کیوڑا ڈال دیں گے یہ میں آپ کو شروع میں بتانا بھول گئی تھی ہم ایک ڈھککن اس کو ڈھنیا ڈال کے گیس بند کر کے ڈھککے رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے لئے اب دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے کوفتیں بن کے تیار ہو چکے ہیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے بنے ہیں ہمارے کوفتیں آپ بھی ضرور کو ٹرائے کریں اب دیکھیں ان کوفتوں کو آپ چاہے پراتھوں کے ساتھ کا ہے یا تو آپ گرم گرم روٹی کے ساتھ کا ہے